السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کریں گے اسلام میں میری کرشمس اور ہیپی نیور یہ منانا درست ہے یا نہیں تو دیکھئے سب سے پہلی چیز کہ ہمارے دیکھئے اسلام میں ایسی کوئی بھی اجازت نہیں دی گئی جو غیر قوم کی مشابت کرتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ عمل جو غیر قوموں کی مشابت کرتا ہو یعنی کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے قوم کے لوگوں کی مشابت کرتا ہو کسی بھی عمل میں تو وہ انہی جیسا ہے انہی جیسا ہو گیا وہ اور انہی کے جیسا وہ روز خیامت اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں انہی کے جیسے وہ لوگوں کو سوال و جواب کیا جائے گا یعنی ان کے قوم کے مشابت کرنے کے عمل کے وجہ سے ان کی قوم میں شامل ہو گیا وہ شخص مرد ہو یا عورت تو یہ میری کرسماس یا ہیپی نیو یر یہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے اور اس کا جو عقیدہ کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ عیسائیوں کا کیا ہے ایک معنی جو ان لوگوں نے خود بنا لیا ہے یا ان لوگوں کے خود اپنے فیسٹیبل میں ان لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہوں گا کہ ناؤزبیلہ سممہ ناؤزبیلہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں ناؤزبیلہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن 25 جو ڈسمبر ہے اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ناؤزبیلہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں تو اس لیے اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں میری کرسماس بول کر اور ہیپی نیوئیر بھی یہی سوچ کر مناتے ہیں کہ نیا سال جو تھوڑے دن بعد آنے والا ہے ہمارے جو نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام ناؤزبیلہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں وہ آگے دنیا میں تشریف لالیے اس لیے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو یہ نہائیت ہی نہ پسندیدہ اور نہ نہائیت ہی غیر عمل ہے جو بالکل درست نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو غالی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھئے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے ہر گناہ سے ہر چیز سے پاک ہے سبحان اللہ ہر چیز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی سے پیدا ہوئے نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرے ہر چیز سے پاک ہے نہ ان کی کوئی اولاد ہے نہ ان کی کوئی بیوی ہے نہ ان کے کوئی والدین ہے اللہ تعالیٰ واحد ہے تو یہ جو نوز بیلہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں تو یہ ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کو غالی دے رہے ہیں تو یہ اسلام کے مذہب کے خلاف ہے اور سپیشلی مسلمانوں کو میں کہوں گی کہ آپ لوگ اس کو فالو نہ کریں کیونکہ حدیث صاف کا اعلان ہے کہ جو جس قوم کی مشابت کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا اور انہی کے ساتھ حساب و کتاب روزہ خیامت کیا جائے گا تو ہم مسلمان ہونے کے ناتے اپنے توحید کو اخیرہ کو سولیڈ رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ دیکھئے یہی نجات کا ذریعہ ہے ہمارے والدین کو ہماری والدہ کو کوئی اگر غالی دے گا تو کیا ہم برداست کر رہیں گے نہ کر سکتے ہیں ہرگز نہیں تو ہمارے رب کو جو واحد ہے جو ہر چیز سے پاک ہے بے عیب ہے ان کو کوئی غالی دے گا تو کیا ہم برداست کریں گے تو یہ ایمان کہا گیا ایمان کا غیرت کہا گیا لوگوں کو تو یہ دیکھئے یہ بلکل درست نہیں ہے ناجائز طریقہ ہے میری کرسماس کہنا بھی اور ہیپی نیویار کہنا بھی ایک دوسرے کو مبارک بات دینا مبارک بات لینا ایک دوسرے کو گفٹ دینا گفٹ لینا سیلیبریٹ کرنا یہ تمام خسیم کے رسمات جو ہے ریئر شرعی ہے مبارک بات دینا